بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صالحین اس کو پسند کرتے رہے ہیں لیکن یہ کوئی سنت ہے جس کو دین کے طور پر جاری کیا گیا ہے ہرگز نہیں ایسی کوئی بات دین کے ذخائر سے ثابت نہیں ہو اچھا تو داڑی جو ہے اچھی چیز ہے لیکن سنت بالکل نہیں ہے اچھا یہ آپ کہتے ہیں منکر حدیث نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو حدیث دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ حدیث پر عمل کریں کیونکہ منکر حدیث اور کسے کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں جو سب سے صحیح کتاب اس کو صحیح البخاری کہتے ہیں اس کی روایت ادھر آپ کو پیش کرتے ہیں بخاری صریف میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اعفو اللہیاں کیا کرو دھاڑیاں چھوڑو اس کا حکم دیا گیا ہے موچوں کو کاٹو دھاڑیاں چھوڑو یہ حکم آپ کو صحیح البخاری میں ملے گا یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں شاید اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پڑ سکتے ہیں ہمارے دکھا رہے ہیں آپ کو صحیح کئی لاغری حواری سے لے ہیں تو اس میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ موچے کاٹو اور دھاڑی رکھو صرف یہ نہیں کہ سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود کیا ہے یا عرب دھاڑی رکھتے تھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اس امت کو حکم دیا ہے کہ موچے کاٹو دھاڑی رکھو آپ کہتے ہیں سنت بھی نہیں ہے دیکھیں یہ بدایہ ونہایہ کتاب امام ابن کثیر کی اس میں چوتھویں جل میں دو سو ساٹھ نمبر فتحے پر حدیث ہے نبی علیہ السلام کی جب انہیں خر ماجوس جو فارس کے تھے بادشاہ کس طرح اس کو بھیلے تھے اس کی دو نومندے جو آئے تھے دو نومندے آئے انہیں بڑی بڑی موچے رکھی تھی دھاڑیاں کاٹی نہیں تھی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ان سے مو موڑ لیا مو موڑ لیا کہا کہ وہی لکھ تباہو یہ کیا کیا اپنے آپ کو انہوں نے کہا ہمارا رب جو ہے ہمارا مالک کس طرح بادشاہ اس نے یہ آرڈر کیا یہ عمر کیا یہ حکم دیا ہے کہ موچے رکھو اور دھاڑی کٹو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرا رب اللہ میرے رب نے یہ حکم کیا ہے کہ موچے کاٹو اور دھاڑی رکھو یہ حدیث جو ہے فقہ سرق کی تخریج میں آپ دیکھیں یہ حسن روایت ہے یہ ایک اچھی روایت ہے قوی روایت ہے تو اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مو موڑ لیا جس میں دھاڑیاں کاٹی ہوئی تھی اور بخاری شریف اور مسلم شریف اور ساری بڑی کتابیں آپ کو حدیث بنے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا متواتر صحیح حدیث کی بات مانیں سارے مداہب حنفی شیفعی مالکی حنبلی ظاہری سب یہ بات مانتے ہیں آپ بس ایک ماشاءاللہ کے اور طرف سے راگے ہیں تو آپ کو ہم یہ نصیت کرتے ہیں کہ ممکر حدیث اسی کو کہتے ہیں جب حدیث کے منکار کریں گے جب صحیح حدیث کا آپ نہیں مانیں گے اپنی مرضی سے کہ آپ دیکھیں بخاری شریف اٹھائیں یا مسلم شریف اٹھائیں یا کوئی اور حدیث کی کتاب اٹھائیں اور نبی علیہ السلام کی متواتر صحیح حدیث سے جو یہ حکم ثابت ہے کہ عمر کیا ہے حکم دیا ہے کہ داڑیاں رکھیں تو ایسی بات مت کریں کہ یہ سنت نہیں ہے اور یہ اللہ سے ڈریں لوگوں کو بھی اسی طرح سا دکھائیں خود بھی اسی طرح راستے پر چلیں اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح راستے پر چلائیں جزاکم اللہ و خیرا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین